اسلام اکام اسمی میں مونہ میں نے ابھیوریشن فرم آلکان تو جی کیسے آپ سب امید کہتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے تو جی آج ہم کرنے والے ہیں تھریڈ تھریڈ کرنے کے لیے جو تھریڈ لیا ہے میں نے پلیا ہے جی گلمرس کا اور یہاں پر ہم نے اپر ایریا سے ہم نے جو ہے سٹارٹ کیا ہے اپنے براوز کو تو جی دھاگہ آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے اور کس طرح سے چلانا ہے فل میتھر کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں اور یہاں پر جو کہ ہماری کلائنٹ کی جو ہے تھوڑی سی سکن لوز تھی جس کی وجہ سے اور جیسے ہی پکڑ رہی تھی تو سارا سکن جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی تھی صحیح سے مطلب کہ پکڑنے سے جو ہے آپ کی شیپ آپ کی پکڑنے کا طریقہ اگر صحیح ہے تو آپ کے آئی بروز کی شیپ جو ہے بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کا کلائنٹ یا مطلب کہ اس طرح کی سوفٹ اور بہت زیادہ لوز سکن ہو تو پھر اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آئی بروز بنانا تو یہاں پر کچھ ایسا ہی تھا میری کلائنٹ کی سکن جو ہے تھوڑی سی لوز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ دیکھ لیا ہے اب جیسے ہی میں دھاگہ چلا رہی ہوں تو وہ سکن بھی ساتھ میں کھنچ رہی ہے تو جی یہاں پر پہرحال میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اچھے سے شیپ دوں آئی بروز کو اور آئی بروز کو بنانے میں ٹائم بھی کافی لگ گیا تھا تو جی یہاں پر آپ نے تھریڈ کو کس طرح سے چلانا یہ دیکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے اور بہت زیادہ بل نہیں دینے آپ نے دھاگے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بروز کے درمیان والے بال بھی نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ درمیان سے کہیں سے نکلنا چاہیں تو جی یہاں سے انر سے ہم نے جسٹ اوپر سے پکڑوایا ہے نیچے سے ہم نے چھڑوا دیا ہے کیونکہ اوپر کے اس انر جو ہے ہماری سائیڈ پل جو ہیں اس کو تھوڑا سا اٹھا کے ہم لوگ بنائیں گے اس طرح سے اور جو ہمارے بال ایکسٹر رہ گئے ہیں اس کو ہم لوگ ٹیوزر سے نیٹ کر لیں گے اور یہ ہے جی ہمارے آئی بروز کی شیپ امید ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو شکریہ شکریہ شکریہ